آپ سب کا استقبال ہے سٹی نیوز 34 انٹو سیون پر ای ایم آئیم کے نام پلی ایم لے جعفر حسین میراج کے خلاف ہمائیونگر پولیس ٹیشن میں ہوا ایف آئی آر جی ہاں کانگریس پارٹی لیڈر پیروز خان کی نمائندگی پر جی ایم سی کی طرف سے نام پلی حلقے کی عوام کے لیے غریب افراد کے لیے سی ایم ریلی فنڈز کے پچاس لاکھ روپے سانچن کرے تھے جس میں گیارہ لاکھ روپے احمد نگر ڈیویجن کے لیے تھے گیارہ نومبر کو کانگریس پارٹی کے لیڈر مسعود احمد نے فیروز خان کی ہدایت پر اس رقم کو اویسی پورا میں تقسیم کر رہے تھے جہاں ای آئی ایم آئی ایم 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 ایل جعفر حسین مہراش نے صادق اور افزل کے ساتھ مل کر مسعود پر حملہ کیے جس کے بعد حمایوں نگر پولیس نے 324 506 149 ای پی سی کے تحت کیز بک کر لیا جس کا ایف آئی آئی نمبر ہے 235 2020 ہر اہم خبروں کیلئے سیڈی نیوز 24 ایٹو سیون کو یوٹیو پر سبسکرائب کریں اور فیس بک پر لائک کریں جیسا آپ جانتے ہیں کہ آج احمد نگر کے حلقے میں جب فلڈ ریلیف فنڈ باتا جا رہا تھا منسپل آفیسروں کو لے کر کیونکہ جیسا مسعود آپ کو بتائے نام پولیس سے ہم 11000 اپلیکیشن دیئے جس کو انجسٹس ہوا نائنسافی ہوئی حق دار کو حق نہیں ملا اور جس کے گھر میں ایکچولی پانی آیا اس کو نہیں ملا اور جس کا میٹریل خراب ہوگا چاہے وہ ٹی وی رہو فریج رہو واشنگ ماشین رہو بکس رہو بیکس رہو کپڑے رہو وحیکل رہو جو بھی سامان اور ان کا آناج ہو ان کو نہیں ملا بلکہ ہم دس دن سے احتجاج کر رہے ہیں اس سلسلے میں ہم مینسپل کمیسٹر سے ملے زونل کمیسٹر سے ملے ڈپٹی کمیسٹر سے ملے ہر کوئی شخص کو ہم یہ بتائے کی ٹی آر ایس پارٹی اور ایم آئی ایم دونوں ملکر فلڈ ریلیف فنڈ بلکہ نے باٹ رہی مگر جی ایچ ایم سی چناؤ کو مجد نظر رکھتے ہوئے اپنے لوگوں کو بلا کر اپنے رشتہ داروں کو بلا کر اپنے دوستوں کو بلا کر آپ یہ فلڈ ریلیف فنڈ باٹ رہے ہیں پہلے سے ہم جیسے آپ کے سامنے میں پھر سے ریپیٹ کرنا نہیں چاہ رہا ہوں کہ ایسی آر اور کٹی آر کو ہم سٹریٹ پوچھ دیئے تھے کہ ارے صاحب آپ چیکوں میں کیوں نے دیئے آپ ایک تاسوس کیوں نے دالے آپ پورے آفیسروں کو کیوں نے دالے جب آپ کو سروے کرنا تھا کہ آپ ایک دن میں صبح کے ساتھ بجے سے لے کے رات کے ایک بجے تک آپ سروے کر دیتے اور رہی بات جب کوویڈ نائٹین کے اندر خالی مینیمم اماؤنٹ پندرہ سو روپے آپ کو دینا تھا آپ چپ کے تھرو آپ دیتے کے ٹی آر صاحب اکاؤنٹ ابلیٹی کی بات کرتے ٹرانسپیریسے کی بات کرتے ہائی ٹیک سٹی کی بات کرتے آدھار کی بات کرتے اور آپ کیاپٹل سٹی کے اندر جو فلٹ سے پرابلم ہوا وہ پرابلم کے لیے آپ آپ کے ٹی آر ایس اور ایم آئیم کے چندی چور بٹے بات لیڈروں کے ہاتھ میں آپ سالے پانچ سو کوڑ پہ پبلک کا پیس آپ کیسا رکھ دے سکتے اور اس کے بعد میں آج ڈپٹی کمیسٹر کے پاس سے فون آتا اور بولتے کہ آپ کے گیارہ ہزار اپلیکیشنوں میں ہم کم سے کم ایک دو ہزار اپلیکیشنوں کو پیسے دے سکتے اور آپ کے ڈیویزن پریسیڈنٹوں کو بھیجائیے وہ سلسلیے میں ایک ڈیویزن پریسیڈنٹ جو ہمارے مسود ہے پہ حق دار تھے وہاں پر مسود پہنچ گئے اور اتے میں مجھے فون پہ اطلاع ملتی وہاں پہ جعفر حسین نے ملے آ جاتے اور جیسا بھی ہمارے بھائی صاحب بولے میرے ایڈیو میں کیا کرتا بولکہ اس کو مارتے میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ تو انصاف نہیں کر سکتے آپ تو حق نہیں دلا سکتے آپ تو کام نہیں کر سکتے مر جب ہم غریب اور کمزور کو مدد کر رہے ہیں آپ کو دیکھا بھی نہیں جاتا اور آپ گھنڈا گردی پہ اتر کے ہاتھے اور وہ اچھ آپ کے امپی صاحبے ایسا دو دینوں میں میٹنگوں میں ریلیوں میں یہ بات بولتے کی میں راوڈیزم ختم کر دوں گا مر افسوس اس بات کا ہے کہ شہر کے جتے بھی راوڈیاں ہیں تم لوگ کی دھوم بن کے پھڑتے رہتے آپ جو بولتے وہ کرتے نہیں اور جعفر میراج صاحب آپ پہ ملے ہیں آپ کا کام ہے پبلک کو پروٹیکٹ کرنا حفاظت کرنا غریب کمزور کو حق دلانا ارے صاحب سمجھ میں میں نہیں آیا میرے آپ لوگ کا کمیشن ختم ہو جارہا بولکے کیونکہ آپ لوگاں دس سوار روپے دے رہے ہیں تو تین ہزار دو ہزار پانچ سوار روپے لے لے رہے ہیں وہ غریب کے پاس سے پہلے تو حق دار کو نہیں دے رہے ہیں پھر کمیشن ہاں لے رہے ہیں آپ لوگاں تو غریب کے پیسوں کے اوپر آپ لوگاں اپنی گاڑی چلا رہے ہیں اور راوڈیزم پہ آپ اتر کے آ رہے ہیں مر ایک بات بتا دے رہا ہوں میں آپ لوگ عوام پورا دیکھ رہی عوام کو سمجھ میں آ رہا آج کوئی بڑا چینل ہمارے ساتھ نہیں ہو تو نہیں ہو مگر سب سے اہم ہو گیا آج کل سوشل میڈیا آج سوشل میڈیا میں ہر کوئی دیکھ رہا کس کی کیا حرکت ہے کس کی کیا حیثیت ہے کون کام کر رہا کون کام نہیں کر رہا تو آنے والے دنوں میں اور انشاءاللہ گریٹر ہیدرباد کے چناؤں میں آپ کو برابر سبخ ملی گا اور فیروس خان اور فیروس خان کی ٹیم سے تا کئی کو ڈر رہے ہیں صاحب آپ لوگا میں آپ لوگوں کو اوپن چیلنج کر دیا نا پورے ایم آئیم پارٹی کو پورے ٹی آریس پارٹی کو مہربانی کر کے میں کوئی بھولا لو آپ کے آفیس کو بھولا لیتے ہیں آپ کے گھر کو بھولا لیتے ہیں میرے کو بتاؤ یہ ساڑھے پانچ سو کوڑ پہ سچ میں ہم غریب کمزور کو باٹے جائزوں کو باٹے بول کے آپ بھولو بھولا میں اور میں کیا بول دیا ایتی بڑی بات میں کانگریس کا کنوا نکال کے آپ کا کنوا پہ لے کے آپ کے پیٹ میں مونڈی دالتا ہوں مولا بات عوام کو سمجھ میں آ رہی اور یہ فلڈ ریلیف فنڈ جو ہے اس کو صرف جی ایچ ایم سی چناؤ کو مدد نظر رکھ کے کے سی آر کے ٹی آر یہ چندی چوروں کے ہاتھ میں پیسے رکھ دیئے اور یہ بٹے وازہ اپنا گھر بھر رہے آج لاکھوں عوام روڈ کے اوپر ہے آج کے دن پہ بھی آج کے دن ابھی آپ میرے ساتھ چلئے عثمان نگر میں آج بھی چھ فٹ کا پانی ہے آج پورے اول سٹی میں چلئے آپ میرے ساتھ پورے نامپلی میں چلئے میرے ساتھ حق دار کو حق نہیں ملا آپ بولے گھر اگر سے پوری طریقے سے خراب ہو گیا تو آپ ایک لاکھ دیتے پارشل تھوڑا بہت خراب ہوا تو پچاس ہزار دیتے میرے کو آپ ایک بتائیے آپ کس کے گھر کو پیسے دیئے آپ کون سے حق دار کو پیسے دیئے تو رہی بات کانگریس پارٹی اور فیروس خان اور فیروس خان کی ٹیم جب تک یہ غریب عوام کو حق نہیں دلیں گے ہم خابوش بیٹھنے والے نہیں ہیں اور آج ہم آئے ہیں ہمائین نگر پولیس ٹیشن اور جعفر حسین میراج امیل اے نامپلی کانسٹوینسی اور ادرز پہ ہم کساں بک کر آئے اور اے فائر ایشو ہو چکا ہے 235 of 2020 اور اس کے اندر سیکشنس ہے 324 506 اور 149 IPC اور رہی بات میں کوئی تیلا ملی کہ بستی میں یہ لوگ عورتوں کو بھی ڈھک لے کل میں وہ عورتوں کو بھی یہاں پولیس ٹیشن میں پریڈیوز کروں گا اور ایک چیز اگر سے سیم کام فیروس خان کرتے خالی یہ لوگ ڈسٹریبیشن کر رہے ہیں میں چلے جاتا تو یہ لوگ منسپل آفیسروں سے کمپلینٹ ڈلاتے میرے اوپر کہ میں آکے دادا گری کرا یا پولیس والوں کو ڈھکل دیا بلکہ پولیس والوں سے اس کمپلینٹ ڈلاتے کہ میں ان کو ڈالیاں دیا اور میرے اوپر نان بیلیبل سیکشن 353 بک ہو جاتا آج دیکھئے آرٹیکل 14 یہ بولتا خانون سب کو ایک ہے nobody is above اور ایک خانون امیم پارٹی کو ایک خانون فیروس خان اور فیروس خان کی ٹیم کو آج تک اگر سے یہ حرکت ہمارے سے ہوتی اب تک پورے منسپل آفیسروں کو بولا کے کیسا ہمارے کو بک کرا کے اب تک بٹھا کے ہم ہم کو میجیسٹیٹ کے پاس پریڈیوز کر دیتے تھے نان بیلیبل جاؤ رے بھائی چنچل گڑا بلکہ بھی جا دیتے تھے اور آج جب ہم پولیس والوں کو آکے بول رہے ہیں پاہ بیچارے پولیس والے بہت اچھے مگر کے سی آر کے توتے ہیں اور کے سی آر کا چیلا کو نے آسا دو دن ہوئی ایسی این اس کا پٹھا جعفر تو پولیس والے آگے پیچھے ہو رہے تھے اور میں پولیس والوں کو وارننگ دیا اگر سے آپ یہ کیس نیبک کریں گے میں ہنگامہ کر دوں گا یہاں پہ بیٹھ جاؤں گا یہاں سے جاؤں گا نہیں اس کے بعد میں بڑے بڑے آفیسروں سے بات کر کے یہ کیس بک کریں اور رہی بات عوام کو پیسے دلانے کی بات جو میں لاس ٹیم منسپل آفیس میں بول چکا ہوں اور آج پھر سے کمیسٹر سے میری بات ہوئی اور کمیسٹر میں کوئی وعدہ کرے کل شام تک جو بھی حقدار ہیں ہم ان کو پیسہ دیں گے اور میں پھر سے ان کو بول دیا اور وارننگ دے دیا اگر سے کل شام تک اگر سے ایک بھی حقدار باخی ہے تو میں اس کو لے لے کے پرگتی بھون چیف فینسٹر کے گھر میں گھوز جانے والا ہوں تو اب کی ٹی آر اور منسپل کمیسٹر مہربانی کر کے غریب کمزور کو آپ کا حق دو ٹی ویوں کے اوپر بکوا نہ کرو پریس میں بہت بکوا کرتے تم لگا مار گراؤنڈ ریالٹی میں کچھ بھی نہیں کرتے بٹے بازی چھوڑو ننگے پنے چھوڑو غریب کو اور کمزور کو انصاف کرو جائے ہن جائے کاملس ٹی کمیشنر حلی صاحب کی کال پہ فیروس خان صاحب کی ہدایت پہ میں آج جی اے چمسی خیرتابات آفیس سرکل ٹویل گیا وہاں پہ صاحب بولے کے آپ لوگوں گیارہ لاکھ روپے الارٹ ہوئے جو کمپلین صاحب گیارہ بارہ ہزار جو دیئے تو میں بولا ٹھیک ہے انسپیکٹر کو میں لے کے گیارہ بستیوں کے نامہ دیا آواں دھوبی گھاٹ ایم جی نگر نہرونگر پوچھا ماہ بستی فتلان سر بڑا بزا سید نگر 1 سید نگر 2 گیارہ بستیوں میں دھد دھد دھگا باتنا تھا پیسے پہلے ہم لوگ دھوبی گھاٹ گئے وہاں پہ دس جنوں کے نام لکھے تھوڑا سرور بیزی تھا ٹائم لگ رہا تھا ہم لوگ وہیں بیٹھے وہے جاپسے میرا صاحب ایم ایلے نام پلی کانسٹریڈینسی کہ ایم ایلے آکے سیدھا میں کوئی پچکڑ مارے پہلے میری ایری میں تو کیا ہی کو ماں کو چودہ رہا بلکہ مارے مارتے ان کے پیچھے ان کے چمچے پورے میرے آنگ پہ گرے یا میرے چہرے پہ ایم ایلے صاحب میں نیچے جھکا ان کے ہاتھ میں انگوٹی تھی نکل پنس تھا نہیں معلوم امیلے صاحب مارے میرے گویاں پہ پورے لوگاں مل کے مارے پھر میں گھر میں گھس رہا تھا تو وہ گھر میں سے کھیچ کے لائے پھر مارے پھر میں بازو کے گھر میں سے دیوار کود کے چلے گیا پھر میرے ساتھ بچہ رہتہ میرا ویڈیو گرافر ہے وہ بچے کو مارے اس کا موبائل کھیچ لیے اور میرا بیک اور فیروس خان صاحب کی بک ریکارڈ بک تینوں چیزیں کھیج لیے لوگ آج ایک سو دس غریبوں کے ساتھ انصاف ہوتا تھا وہ غریبوں کو فائدہ ہوتا تھا وہ فائدہ ہونے نہیں دیے جعفر سے میرا صاحب آج میں انصاف مانگنے آیا ہوں میرے سادت فیروس خان صاحب کھڑے ہوئے ہے اس کا میں بہت شکر گزاروں آپ لائے میرے پاس ہے اس کے لئے بہت بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی